ہیلو ویورز وولڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انعیت اللہ برطانیہ کے اخبار گارڈن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یمن کی ہوتیز کے طاقت میں اور اضافہ ہوا ہے زیادہ ڈیٹیلز اس وولڈ افیرز کے ویڈیو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہ گارڈین نیوز پیپر کا لکھنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جو حملے ہوتیز کے اوپر ہو رہے ہیں ان حملوں نے ہوتیز کے کیپیبلیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور یہ بات جو ہے یمن کے ساؤتھ میں جو انٹرنیشنلی ریکنگائز گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے ایک لیڈر نے یہ بات کی ہے اس حوالے سے دہ گارڈین نیوز پیپر کا لکھنا ہے کہ جس طرح یمن کے ہوتیز نے اپنے حملے ریٹسی کے اوپر شروع کیے اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے ہوتیز کے اوپر اپنے حملے شروع کیے لیکن وہاں پر جو حکومت کے وائس پریزیڈنٹ ہیں یعنی کہ انٹرنیشنلی ریکنگائز گورنمنٹ بھی ہے کیونکہ یمن کی ہوتیز کا قبضہ نورٹ سائیڈ پہ ہے اور ساؤت سائیڈ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکنگائز گورنمنٹ یعنی جو امریکن سپورٹیڈ گورنمنٹ ہے ان کی حکومت ہے تو وہاں کے وائس پریزیڈنٹ نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے دہ گارڈین نیوز پیپر کو کہا ہے کہ جس طرح امریکہ اور برطانیہ یمن کے ہوتیز پہ حملے کرتے ہیں تو ان حملے سے ان کی جو کیپیبلٹی ہے جو قوت ہے طاقت ہے ہوتیز کی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یمن کے جو ہوتیز ہیں انہوں نے ویسٹ کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کا اور دنیا کا سپورٹ حاصل کر لیا ہے کیونکہ یمن کے ہوتیز جو ہیں انہوں نے اپنے حملے جو ہے وہ ریڈ سی پہ یہ کہہ کے شروع کیے کہ وہ گزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یکٹہتی کے طور پر ریڈ سی کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور جب تک گزہ کے اوپر اسریل کے حملے چلیں گے تب تک ریڈ سی جو ہے وہ نوگو ایریا رہے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کے جو ہوتیز ہیں وہ اپنے پاور کو کیش کرانے میں کامیاب رہے ہیں ایک طرف ریڈ سی جو ہے وہ یمن کے ہوتیز کے حملوں کی وجہ سے بہت ہی کم یوز کیا جا رہا ہے اب تک جو ہے دو بہت ہی بڑے شپس یمن کے ہوتیز نے کامیابی کے ساتھ سمندر کے اندر ڈوبو دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یمن کے جو ہوتیز ہیں انہوں نے ہائپر سونک یعنی بیلسٹک جو میزائلز ہیں ان کا بھی کامیاب تجربہ کیا اور یہ کیپیبلیٹی حاصل کی اور اس کے بعد دو ہزار کلومیٹر دور سے اسریل کے اوپر اس جو ہے ہائپر سونک میزائل کا حملہ کیا گیا گیارہ منٹ میں جو ہے یہ میزائل جو ہے اسریل کے حدود میں پہنچا اور اس کے بعد جو ہے اس کو گرایا گیا مگر اسریل کا جو دوم دیفنس سسٹم ہے وہ ان ہائپر سونک میزائلز کو دور سے ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہا اس کے ساتھ ساتھ ریڈ سی کے اوپر امریکہ برطانیہ اور دنیا کے اور جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کا بھی ڈیفنس سسٹم موجود ہے وہ بھی جو ہے ہائپر سونک میزائلز کو ڈیٹیکٹ کرنے اور روکنے میں ناکام رہے ان سب چیزوں سے یہ کلیر ہو رہا ہے کہ جو یمن کی جو ہوتیز ہیں ان کی طاقت جو ہے نومبر دوہزار تئیس سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ جو جو چیزیں یمن کے ہوتیز کے پاس پہلے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں تھی جیسے ہائپر سونک میزائلز وغیرہ ڈرونز وہ سب چیزیں جو ہے بعد میں آ گئی ہیں اور اب جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہیں ریڈ سی کے اوپر جو امریکہ ازریل اور برطانیہ کے شیبز ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہائپر سونک جو میزائلز ہیں وہ ازریل کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یمن کے ساؤدرن سائیڈ جو گورنمنٹ ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ الزبیدی کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یمن کی جو ہوتیز ہیں ان کی کیپیبلیٹی اور طاقت میں اور اضافہ ہوا ہے اور امریکہ اور برطانیہ کے جو حملے ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی خاص جو ہے فرق نہیں پڑا یمن کے ہوتیز کے اوپر یعنی اس سے یہ بات اب کلیر ہو گئی ہے کہ یمن کے جو ہوتیز ہیں وہ امریکہ ازریل اور برطانیہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ ہیں اور مسلمان ملکوں کے لیے یہ فخر کی بات ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو امریکہ ازریل اور برطانیہ کو چیلنج کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے کیسی لگی اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ